شفیع المسلمین امام القل حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم رضاقِ گرامی تے حضرات بڑی ہی توجہ دے نال بات سنو میتھو قبل میں رفاقانیں آشن انداز جنال اپنے خیالات دا اظہار فرمایا ہے یہ اجدہ پروگرام کوئی انتقامی جوابی کاروائی نہیں میں بڑے پرانے موسن شہد آباد منڈی دے رفاق آئے جماعت او نا دی خاش دے مطابق اور اس برخوردار عبدالوحی صاحب دے کہنتے اس مقام تے حاضری دا موقع رسیبے اور بڑی خوشی ہے محبت نہ لگر میں بات نہ کہا تو شاید حق ادا نہ ہوئے تو شرک پر تو لکھے ارد کرد بستیاں تو کئی احباب تشریف لہائے نے جو جماعتی طورتیں میرے موسن نے اور جنانیاں وفاداریاں جماعت دنال نے اللہ پاک اِنَّا رُفَقَادِيَا مِنْتَا قَبُولُ وَمَنظُورِ فرمائے نیت وَالِسْمْنِ مشہور و مروف آئیتِ مبارکہ جو سورہ احضاب دی آئیتے اوہ دی تلاوت کیتی ہے عام علماء کرام سیعتِ مبارکانوں نبی پاک دی عظمتِ سیرت دے بارے پڑھ دے میں بھی مناسب سمجھیا کہ اپنے مطالع دے مطابق اللہ دی توفیق جتی ہوئی جنال اِنَّا دو آیتان دا مفہوم سمجھاوہ قرآنِ پاک دے اندر اللہ پاک خود نبی پاک دا عدب کرن دے محتاج نہیں اللہ پاک نے عدب سخایا میرے بھائیو اس یا یوہنہ بیو دے اندر عدبی عدب اللہ پاک نے اسی شورت دے اندر کل جگہ اور یا ایوہنہ بیو کے آئے تب ہی اللہ پاک نے یا ایوہر رسول کے آئے اللہ پاک نے عدب سخایا ہے نبی پاک دی امت میں کہ لوگوں جتے میرے پیغمبر دیا کئی خصوصیات نے یہ بھی ایک تخصیص ہے کہ سارے قرآن میں یا موسیٰ یا عیسیٰ یا زکاریہ یا حود یا شعب یا صالد اے الفاظ مجود نے لیکن رب پاک نے میرے پیغمبر دا خاصہ رکھے آئے کہ قوم عدب کرے اور قوم امام کائنات نو یا محمد کہہ کے آواز نہ مارے کتنا پیارہ دبے اللہ پاک نے اپنے قرآن وچ محبت دے ظہار فرمائے کدیعہ کا نے فرمایا ہے یا ایوہ المزمحل کم اللیلہ اللہ قلیلہ نصفہ اوہ نقص میں قلیلہ اوزد علیہ وراتین القرآن ترتینہ سب کہو سبحان اللہ بہت درہ یہ لئے تلے نہ کم کرو ماشاءاللہ پتہ لگے کہ نہ مجمع بیٹھا ہویا ہے اللہ پاک نے قرآن کہہ رہے آئے اللہ پاک نے امام کائنات نیا وہ صفات بیان کی تھی آنے وہ نہ دیا حالتہ بیان کی تھی آنے کدی صفتی نام نے کدی حالاتوں دا تقاضہ بیش کی تائے آقا فرمان دینے یا ایوہ المزمی اے کملی ہڑنے والے محبوب اے میرے پیارے محبوب قم اللیلہ اللہ قلیلہ اے نہ جاگیا نہ کر میں نو تیرے تیتر سے ہوں دا ہے اے میرے محبوب جی اے نہ جاگیاں دینا تھک جاندے ہو میں تنو کہا دینا نصفہ ہو اوہ نقص میں نو قلیلہ اے دینا اے نہ جاگیاں سوہ لیا کوئی کرو کوئی منوں بھی یاد کر لیا کرو کہ کہ کدی اللہ پاک دے پیغمبر مون اللہ نے مخاطب کے وینے آسنہ درہ قرآن رج کے اللہ پاک نے فرمایا یا آئیوال مددسیر قم فے انزیر وربک فکمبیر وصیابک فتاہیر وروجز فہجور وَلَا تَمُمْ هُمْ تَسْتَقْسِر وَالِي رَبِّكَ فَاسُ بھیر اللہ سب کہو سبحان اللہ اجنا کرو میں تلیا نال نہیں تلیا ہاں بھئی تلیا لوکونا میرا تلک ہے گوڑے چھاڑ کے تم محبت دا اظہار کریں جاؤ اللہ پاک دا قرآن سنا رہے ہیں محبتہ کر رہے ہیں اپنی عقیدت دا اظہار کر رہے ہیں اللہ پاک فرما دے نے محبوب جی یہ چادر ہوڑ کے سونجنوالے ہیں جنہاں قومہ دے لیڈر سونجن اور جنہاں قومہ دے لیڈر آرام کرن لگ پہنا اور قومہ بیدار نہیں رہی دیا یہ پیارے ہیں انہیں سون دی لوڑ نہیں جدو عبادت دا تیم آیا وہ دو آکھے آپ پیارے ہیں انہیں جگن دی لوڑ نہیں وہ کاتے جا گیا کر جدو لوگوں نے جگہوں دا تیم آیا وہ دو آکھے آپ محبوب جی قوم فائن زیر قوم فائن زیر قوم فائن زیر اٹھو اے نہ ستیاں جگہا قوم فائن زیر میری جماعت انتظام کر رہی ہے کریہ کریہ انتظام ہو رہی ہے میری جماعت نے تیہ کر رہی ہے کہ قوم انہیں جگہ کے رہنا ہے قوم انہیں وفاداری وحا کے رہنا ہے قوم دے مدرسے قیم کر کے رہنا ہے قوم دے تبلیغی مراکز قیم کر کے رہنے قوم جہاد تے لرکار کے رہے گی اس بادہ فیصلہ ہو چکا ہے اللہ پاک دے فضل و کرم کہ اس ملک اندر اللہ دا قرآن آئے گا اور نبی پاک دا فرمان آئے گا آئیے درہ سوچئے اللہ پاک نے فرمایا ایک نیا محبتہ دا اظہار آسون محبت دے نال دور جہاں دیلوڑ میں آج میرا جی کردہ اس عیت مبارکہ دیتا ہے قرآن دیا روانگیاں پیش کرا قرآن دیاں تغیانیاں پیش کرا قرآن دی فساحت پیش کرا قرآن دی بلاغت پیش کرا اپنے موقف پیش کرا آئیے سمجھئے میرے بھائی دان اللہ پاک نے فرمایا قدی میرے مبور آقا نے آجیا ایوہ الرسول بلگمہ او نزیلہ علیکہ مر ربک و علم تفعل فما بلگت رسالتا قدی آقا نے فرمایا اے مابوب جی اے میرے پیارے رسول میریاں گلہ کلیاں پوچھا دیں جو میں آنکھیا لوگوں تک پوچھا دیں اے قدی میرے پیغمبر کا چیرا اللہ نے گمگی میں کھیا ہے دے عدو کی اندازیں عدو بھی انداز عجیب ہے اللہ نے اے مابوب جی یہ ناگیاں گلہ دے گمگین نہ ہو پریشان نہ ہو کیرا کام میں کم کرنا میرا کام میں کام یاب کرنا اے اللہ پاک نے عدو سکھایا ہے اہلِ حدیث اس عدو دا قائل ہے اہلِ حدیث دے مکان اٹھتے یا محمد نہیں لکھیا ہوئے گا اہلِ حدیث دے اہلِ حدیث دی بس اٹھتے یا محمد نہیں لکھیا ہوئے گا اہلِ حدیث دی دکان تے اس اندازنا نہیں لکھیا ہوئے گا اہلِ حدیث دا بات صاف ہے یہ صاف کہندہ ہے کہ دوستو سن لو یہ میں نبی پاک دی زادہ عدب فرض ہے یہ میں نبی پاک دی بادہ بھی عدب ہے اور یہ میں نبی پاک دی زادہ تے نامہ دہ بھی عدب ہے اے اللہ دا فضلے کوئی زرن دی بات نہیں جگرن دی بات نہیں نبی پاک نال ہر نوحق قاسلے کہ اپنی عقیدت دا اظہار کرے مننو بھی حق قاسلے کہ عقیدت دا اظہار کرا آسنتے ہیں نال اللہ پاک نے بڑیاں محبتہ کر گئے کیا ہے اے میرے محبوب جی اے میرے پیارے نبی اِنَّا اَرْسَلْنَا میں نہیں چندہ کہ ادھر اُدھر دیاں باتاں کر کے ذرا وقضا کرا اسے ہی حاج جاتا کیونکہ مضمون دی پبندی میرا پرانا شہر ہے اس بات کے غور کرنا اَقَانَنِ اِنَّا اَرْسَلْنَا ایک قاف دے بچ نری محبتی محبت کہ اے محبوب اساں تینوں پہ جی آئے کون گواہی دے رہی آئے کہ میرا نبی خود رسول بن کے نہیں آیا میں آکھ لیا غور فرمانا اے تیبریاں محبت دیاں باتاں کہ میرا جی کردہ میں محبت دیتو بے لاغے گھدر جاؤں اللہ پاغ دا قرآن کہہ رہے آئے اے تے محبوب نو اِنَّا اَرْسَلْنَا اے محبوب جی اساں تینوں پہ جی آئے اے تے پہ جندہ نامے اگر صفاتان دا نامے اور دجھے مقام دے کیاں دا اللہ یاسیر والقرآن الحکیم اِنَّا اے تے بھی کافے اِنَّا اِنَّا لَمِنَا المُرْسَلِينَ اللہ پاغ فرمانے محبوب جی میں نو قرآن دی قسم ہے اللہ نے قرآن دی قسم اٹھا کے کیا ہے یاسیر والقرآن الحکیم اے محبوب جی میں نو قرآن دی قسم ہے گال کے رکیانا چانا قسم اٹھا کے اِنَّا اِنَّا سن سن تے ہنل اِنَّا لَمِنَا المُرْسَلِينَ اے میرے محبوب جی تو رسولان دے بچو رسولیں کہ رسالت دا میں اعلان کرنا اگر نہیں سمجھے آئی اللہ پاک نے محبتہ دے نال جس کے سے انداز نال ایک تھا کیا کیا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَا اللہ پاک نے محبتہ کر کر کے ایک کاف دی زمیر تے غار کرنا اِنَّا اَرْسَلْنَا کہا کے آئے کہ میرے محبوب اَسَلْتَنُو پہ دی آئے اور ایک مقام تے نہیں انہیں میرے سم نے قرآن دیا اعتاریا نے اور منہوں مجبور کر رہیا نے کوئی آتھ کر رہی ہے میری باری قدو نہیں ہے اس اعت مبارکہ تے غار کر رہو آقا فرمان دینے محبتہ دے نال اور کس کسے انڈاد نال فرمان دینے نون وَلْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ مَا آنْتَ بِنِعْمَتِ بِرَبِّ بِمَا آنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ وَإِنَّا لَقَا لَعَجْرَنَ لَقَا وَإِنَّا لَقَا لَعَجْرَنُ غَيْرَ مَمُنُونَ وَإِنَّا لَقَا لَمِنَا لَمُرْسَلِلَ اِنَّا لَقَا لَا لَا خُلُقٍ وَظِيمٌ اصلا تینو رسول بھی بنا کے بھیجیا اور تینو اِنَّا لَا لَا خُلُقٍ وَظِيمٌ اس سے کہا ہم میں توریال جا رہے ہیں اور تجہیں مقاومتیں نہیں چوتھے مقاومتیں نہیں کئی مقامات میرے سمجھیں آرہے ہیں ہلے لمبی تقرید نہیں کرنی میں تنا پر مغض بات ہوئے اور مختصر بات ہوئے اور رب دے قرآن نل ہوئے اور پیگمبر دے فرمان نل ہوئے تاکہ توم دا وقت زیانہ کیتا جائے آئیے سمجھئے یہ تے کیا کہ آئے اِنَّا لَا لَا خُلُقٍ وَظِيمٌ کہ تُوہا لاکھ لاکھ والے تُس ہی میرے پیارے ایک قاف دی ضمیر لیا کے اللہ محبتانی اچھاما کر رہے ہیں اور دجھے مقام تھے آقا نے فرمایا ہے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ وَمَا عَرْسَلْنَاكَ اِنَّا عَرْسَلْنَاكَ وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اگر ریحان والے اور توڑی مرضی ہے آجے بھی منوکہ میں عبداللہ کی کہہ رہے آئے آجے بھی کئی لوگ سوچ رہے ہیں آجے پتا نہیں عبداللہ شیخ پوری کی کہنا چاہتا ہے اللہ پاک دے قرآن تے غار کر یہ تے کی فرما دینے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے مبوک جی اسا تے نو جہانا دی رحمت بنا کے بیجی آئے جہانا دی رحمت بنا کے یہ تے اللہ کا یہ تے انہا ارسلنا کا یہ سننا چاہتے ہیں اور دو جے مقام دیں آکان دیں عَلَمْنَشْرَحَ اللَّهُ صَدَرَكَ سبحان اللہ کہو صل اللہ کہو کہو تو صل اللہ علیہ وآلہی وآلہی وسلم آجے پتا لگ جی کہ نبی دیوانے بیٹھے ہوئے یہ تے اللہ پاک نے محبتہ بائے دار کیتا اور فرما دیں یہ سن سن ہر گلن القرآن ہر گلن پیغمبر دا فرمان اہلی حدیث دا موقف اللہ فرمان دینے ہم محبتی بات ہے علم نشرح لکا صدرک ووزونہ انکا وزرک وزرک انہا ارسلناک ایکی سی علم نشرح لکا صدرک ووزونہ انکا وزرک اللہ انقض زہرک اللہ پاک نے برمیا اے مبوب جی میں تیرے سینے نوں کھول کے کلیا میں انقباس تیرے دور کر دیتے نے میں تیرے نام دیا بلندیاں کر چندیاں نے میں کیوں نے بھراکھا یا ایوہاں نبی انہاں ارسلناک ایک انات کی تھی ہے کہ میں تیرے نو جہانا دی رحمت بنا کے پیجیاں کہ دجھے مقام تے کوئی اور گل کہی ہے اور تے ہاتھی مقائی ہے جہ میں او نہ کماتے گل نہیں بننے محبتیاں باتاں میں اکاں نے انہاں آتائینا کل کا اثر انہاں آتائینا کل کا اثر آتائینا کل کا اثر کل کا اثر اسے کے نو عطا کی تائے تے ایک اتھاں تے ہاتھ مق گئی ہے ایک اتھاں تے محبت دے پرشامے پرشامے نے محبتیاں چھلانے محبت دی نورانیت دے ظہار نے اوٹے تے ہاتھ دی مق گئی ہے جہ نبی دی عظمت دا بیان کرنا چاہے الفاظ بڑے عدیب نے مولوی آم پردے نے قرآن تے ہوئی ہے نا نظر اپنی اپنی بسند اپنی اپنی ذوق اپنا اپنا آس سنیے تیان نال ایک اتھاں تے ہی فرمایا فلاو ربی کا فلاو ربی کا اے میرے محبت جی منو تیرے رب دی قسم ہے منو تیرے 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 اے بھی رب کہہ سکتا تھی کہ منو اپنی قسم ہے لفظ اپنا نہیں بولیا لفظ بولیا تیرے رب دی قسم ہے محبوب جی ملوم ہندہ اور جنہوں کو قوے جنہوں کو قوے دھی سی کہ میں تیرہ وان اس پی قوے میں تیرہ وان کوئی وزیر قوے میں تیرہ وان کوئی لوٹا کہندہ کہندہ جائے میں تیرہ وان کوئی قوے میں تیرہ وان وہ دیاں بڑیاں عظمت آنے جنہوں آنکھے میں تیرہ وان جنہوں رب قوے میں تیرہ رب وان یار بولتے صحیح اسی کیانے اسیانی رب اللہ اسیانی رب اللہ کہ رب کیانا میرے نبی نو فلاہم ربی کا اے میرے محبوب جی اجے میں انہار سلنا آقا تے طردہ بھرنا اجے میں دریاور گوتے کھانا بیا اجے سمندر تو سپاہ قد قد کے موٹی تیرے سمنے پیش کرنا چاہنا اجے فیصلہ تو کرنا ہے کہ نبی دیوانے کون نے پر ایک گل سنی فیصلہ کرنا لگا ٹھونگا نہ ماری کیوں میں ٹھونگا مارنا جائز ہے کانی وانڈ جائز ہے فیصلہ تو کرنا ہے میں تیرے محبتہ لے کے آیا پیار لے کے آیا عبداللہ شیخ اپنی اس باتہ اعلان کرنا فلاہو ربی کا اے میرے محبوب جی میں نو تیرے رب دی قسم ہے آئے 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 میں نو تیرے رب دی قسم ہے تیرے رب دی قسم ہے ایتھے گل بڑی محبت دی میں تا اظہار کر رہے ہیں تیرے رب دی قسم ہے لا یؤمنون حتی یو حق کی مو کا ایتھے بھی جو تیرے مو کا یو حق کی مو نہ کا جو تیرے دین دیا کم مچ اپنیا نمازاں ویچ اپنیا روزیاں ویچ اپنے حج دے مسائل ویچ اپنیا شادیاں گھمیاں دے مسائل ویچ اپنیا حجامتاں دے مسائل ویچ اپنے کاروبار دے مسائل ویچ اپنے دینیاں مہور ویچ اپنیا جماعتاں زاناں ویچ اے مبو جی جو جتے نو حاکم نی مندہ رب تیرا نمومن نی مندہ کہو 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 رب تیرا نمومن نی مندہ اے میرے پیارے رب تیرا نمومن نی مندہ تاں تے میں کہہ رہے ہیں یا ایو انہ بینیو اِنَّا اَرْسَلْنَا کَو اے میرے مابوب جی اَسَانْتِنُو پیدیا تک کی بنا کے پیدیا ہے اختلاف بڑے بڑے نی پر میں مٹان دے جانا ہے میں سمجھان دے جانا ہے جو میرا بطیرہ ہے جو میری عادت ہے میرے سارے مابوب ساتھی میری تبیجت و واقف نے آئیے سنیئے اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَا کَو شاہِ دھن اَسَانْتِنُو گوا بنا کے پیدیا ہے بولو کی بنا کے پیدیا ہے میرا نبی گوا ہے اَوْ قَیدو گوا ہے تِجَدِي گَلْتِي نبی دی گوایی نہیں وحبینو قبول نہیں جڑی گلتے میرے مُسْتَوَى دی گوایی نہیں جڑی نماز تے جڑی عزان تے جڑے روزے تے جڑے دینی امہور تے اَوْ پِگَمْبَرْدِی گوایی نہیں بولو سنو گل قبول نہیں بولو سنو گل اللہ پاک نے آکے آئی اِنَّا اَرْسَلْنَا تَشَاغِدَا اے میرے محبوب جی اَسَانْتِنُو شاہد بنایا کئی علماء دا مطالعہ ہے میں بڑی سنجیدگی نہ اظہار کرنایا ہے انشاءاللہ کئی علماء دا مطالعہ ہے کہ شاہد دن دا مانا گوا ہے جو گوا ہندہ ہے موکے دا جو موکے دا گوا ہوئے وہ ہندہ ہے حاضر جو حاضر ہوئے اے اپنے اُلُّو سے دینا کرو اللہ پاک دے قرآن تے گار کرو اَقَانْدَنَا اَرْسَلْنَا شَاغِدَن موکے دا گوا میں نہ خبر صادق ہوئے خبر صادق ہوئے بندہ تین والا سچا ہوئے تے بغیر موکے کو گواہی دینی جائد ہے اَقْو جائد ہے بھائی تو انہیں مطالعہ رہی نا اس وقت میں کہنا کچھ جائد ہے میں کہنا کچھ جائد ہے میں جواب دینے انشاءاللہ موکے دی گواہی نابی ہوئے خبر صادق ہوئے پڑھو گا کلمہ اَشْعَدُوا اللَّهِ 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 اَشْعَدُوا اللَّهِ 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 وَحْدَهُ لا شریک لگو وَأَشْعَدُوا اللَّهِ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ میں گواہی دینا کہ اللہ کلائی ہے توڑے جو کیرا موکے دا گواہ رب دے بارے شہید ہوئے شہید ہوئے آج رج کے قرآن سمجھے کوئی ہوئے ایسا اللہ نے بھی کھیان نہیں لیکن خبر صادق ہے صادقت امین نے کیا ہے اللہ اکوئی ہے اب بولو جیسے انہاں اللہ اللہ اکوئی ہے جو صادق خبر ہوئے جو صادق خبر دی گواہی تھے یقین کرنا ضروری ہے ٹھیک باتیں کہ نہیں ہیں ایک اور انداز ہے حسن نبی پاک نو بے کھیان نہیں لیکن پڑھنے کیا وَأَشْعَدُوا اللَّهُ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ حظیم پڑھنیاں یہ گواہی دینیاں کہ محمد ودہ بندے نے کہ ودہ رسول نے رتوجہ فرما مسئلہ حل کرنا ہے موقع کے گواہ نہیں علماء نے تفاق کی تاغبات ہے آپ سنو قرآن پاک نے کیا کیا ہے وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَتَلِّ تَكُونُ شُعَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُهُ عَلَيْكُمْ شَهِينَدًا اللہ پاک نے اپنے قرآن مولانا آمد رضا خامدے قرآن مجید دے ترد میں دا حاشیہ نعیم و دی مرادہ بادی مجہودے اب میں نا پیر کرم شادہ قرآن مجید دی تفسیر زیال قرآن مجہودے بخاری مجہودے مسلم مجہودے عبود دہود مجہودے نشائی مجہودے کرمزی مجہودے ابن ماجہ مجہودے مستدرک حاکم مجہودے و بیقی مجہودے مجمع زویاد مجہودے میں اکی کتابانا نام پیش کر سکنا میں پیش کر کے کہنا چاہنا اللہ پاک دے حبیب نے فرمایا و قیام دے دن اللہ نبیانوں کٹھیاں کرے گا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجیب تم قالوا لا علم لنا انکا انت اللہ ملغیون اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک نے قیامت دے دے سارے رسول اللہ انبیاء علیہ السلام آسننا قرآن جہاں میرا جی کرنا جا قرآن پڑی ہوا تو آنا بھی جی کرنا سنو میرے بھائی جان آسن محبتنا پچھے دیکھ بندہ اہلِ حدیث ہویا ہے انہوں لوگوں نے آکے رب دا واسطہ ہی یہ کیوں جلدی ہو گئے آندہ جنہ عبداللہ نے قرآن پڑھے آئے کسے مولن کو پڑھا آکے بخواہ دے ہو اللہ 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 پاک دے قرآن غالب آکے رہے گا آسننا تہانل آج بڑیاں محبت دیا باتا اور بڑیاں پیار دیا باتا نہ اظہار کرنا چاہنا آقا فرمادے نے قیامت دے دن سارے نبی کٹھے ہوں گے اللہ پچھے گا گلہ پوریاں سنائیاں نے کہ نہیں نبی مودی قوم کہے گی کہ یا اللہ ساڑھے تیز سے آتی نہ کر سنو جہنیوں پچھنا کل ساڑھے کو تو نبی آیا ہی کوئی نہیں کوئی نبی نہیں آیا اس عہد دیتا ہے امام بخاری رویت لے آ رہا ہے کہ کوئی نبی نہیں آیا ساڑھے کو نبی علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں تے کھاپ گیاں ساڑھے نو سو سال قوم آکھے گیاں ساڑھے ہی آج جہ اس تو قبل منوں میں کہیاں کہاں مدنوں کہناں ساڑھے رہان والے آیا ہی نہیں کہیاں کہناں جب میں بھی ہوتے ارد کرانگاں یا اللہ میں بھی تیرا قرآن سنا کے آیا ساڑھے کہیاں کہناں بیکھی آئی نہیں میں کہناں یا اللہ بتیاں بالیاں یا سن سبی کر لیا سے میری جماعت نے خرچہ کی تا سے اللہ انہان یمیت تاکبول فرمائے سننا تے انہا آقا دیگا لے محبت دیئے کہنگے بھائی کیوں کہہ رہے ہو میں تے تعدے گل آیا وہ کہنگے اسی تنو بیکھی آئی آج فرمائے نو کوئی گواہ لیا پہنبر اللہ علیہ السلام فرمائے میری امت نبی نو دی گواہ بنے گی کہ اسی گواہی بنے کہ نبی نو علیہ السلام آنے قوم یہ ہوئی بہانہ کرے گی یہ تے موقع دے گواہ نہیں یہ ہوئی بہانہ یہ تے موقع دے گواہ نہیں اللہ پچھے گا اے امت محمدیہ سی موقع دے گواہ نہیں اللہ سی موقع دے مجود نہیں سا لیکن تیرا قرآن سچا ہے کہ تو خبر ساتھ کھا دے اور گواہی دینی جائد اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہنہ بینیو انہا ارسلنہ کا شاہدہ اے میرے مابوب جی اسا دے گواہ بنا کے پیجی آئے جے کوئی آنکھے کہ موقع دا گواہ ہوندہ منہ اے بھی گل قبول میں بہت سادہ مولوی ہم اور ہر دی گل جل بھی قبول کرنا میرے بھائی صرف مقضی جمعیت اہل حدیث دی مخالفت قبول نہیں کرتا کیونکہ میں لوٹا نہیں بولو 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 لوٹا لوٹے آن آخیر پیارا ہی ہوتا ہے شیخو سن لو تیان نال ہتھ کھڑے کر کے آنکھو گھتے رہے نالا مرکی جمعیت دے نالا ہتھ کھڑے نہیں اجھے سارے ہتھ نہیں کھڑے ہوئے اجھے محبت اظہار نہیں ہویا تاکہ میرا قرآن پر نجی کرے ماشاءاللہ اللہ مین تقبول فرمائے اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ نبیو لاتیان میرے وال اللہ نے گواہ بنا کے پیجیا ہے جہاں گواہ موقع دا ہندہ ہے آہ پھر گھر سنتی ہے اللہ پاک کے انگے قیامت نو عیسی علیہ السلام نو وَإِذَا قَالَ اللَّهُ یَا اِسَبْنَا مَرِيَمَا اَقْعَاً تَقُلْتَا لِلنَّاسِ تَخِذُونِي وَعُمِّيَا إِلَا حَيْنِي مَنْ دُونِ اللَّهُ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي اَنْ اَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقُ اِنْ كُنْتُ قُلْتُ فَقَدْ غَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا عَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ اِنَّكَ اَنْتَ اللَّامُ الْغَيُوبَ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِي اَنْ عَبُدُ اللَّهُ رَبِّ مَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَئِدَمْ مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّاتَ وَفَيْتَنِي كُنْتَ اَنْتَ رَقِيمَ بَالَيْهِمْ اللَّهُ مَا پَاکِنَهِمْ بَالَيْهِمْ اَنْتَ عیسیٰ کھڑے ہوں گے مَرِي مُصَدِقَ کھڑیاں ہوں گے اللہ پُچھے گا تو ساکھ کیا سی کہ مِنُوْ حَایْتَرْوَا مَنُوْ کی مَعْنَا کہ عیسیٰ نُوْ حَایْتَرْوَا مَنُوْ مَرِي مُنُوْ حَایْتَرْوَا مَنُوْ مشکل کشاہ مَنُوْ کہ کی کہے گا نبی عیسیٰ کہ یا اللہ کہ میں آکھیا کہ تم پھر بھی جاننا ہے کہ میری کتھے جروتے کہ میں شرک دی تلہیم دماغ کہ میری گل سنلا وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُوْ فِيهِمْ وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ مَاشَاللہ 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 آکھو جو وقت نا ہے مارو نارا کوئی گل ماشَاللہ ماشَاللہ مرنو ریندے ہوڑنا رہے ماری یہ ہاں جی میں ارز کرنا اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ توجہ درا میرے والد جگانے بندے بڑے ہو کہنے اجھے میں شاہدان تے تریادرنا اگے بھی جانا میرے پہلے لمبا سفر ہے میرا اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں محفظ سننا عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ شَيْدَمْ وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ شَيْدَمْ مَا دُمْتُوْ فِيهِمْ مَا دُمْتُوْ فِيهِمْ جدو تک میں اِنَّا جَسْ مَجُودْ رِيَا وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ جدو میں تیرے کولے آگئے ہیں انتر رکیم با لئیم پھر تُو جانے تے اے جان جب تک میں حاضر ناظر رہی ہیں جب تک میں مجود رہی ہیں جب تک میں زندہ رہی ہیں جب تک میں اِنَّا جَسْ مَجُودْ عَلَيْهِمْ وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ تے میں اس وقت تک دگوائی دینا جن میں تیرے کول آگیا غیب ہوگیا پھر انتر رکیم با لئیم میرے نبی پاک نے فرمایا میں بھی عیسیٰ مگو اِحویات پرانگا بخاری اندر مجود ہے نبی اللہ السلام نے فرمایا جب میں عیسیٰ کہے گا کُن تُو عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُو فِيْهِمْ میں بھی کہاں گا کُن تُو عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُو فِيْهِمْ معلوم ہویا شاہِ داندہ مارا کیے جب تک نبی زندہ رہا دورانِ نبوت و تیئیس سالہ زندگی تھی گوائی دے گا اگلے حالات اللہ جانے تو دی مخلوق جاؤں آئیے میرے بھائی کوئی تلخی تنی میں پیدا ہونڈی تھی اور مولوی ہندہ تے ضرور تلخی پیدا کرتا نا نا اوری بھی لوڑے بھائی اللہ لیاوے انہوں برکردار نوی آکھو آمین جراوی مرکری جمعیدہ خادم مجھوٹے صاحب کرنو تیارا صاحب صاحب باتے آسننتِ حنل اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ نبی قرآنے نبی پاک نے گواہی دھوائی ہے کہ یا یونہ بھینیو فیضاباد والے تانو پتہ ہی نہیں کہ میں نو توڑے تے کنک مانے تانو نہیں پتہ کیوں جدو کائنات میں مکھ موڑیا میرے کنوں او دو تسا پیارنا گل لیا میں توڑی محبت میں بڑا گناہ دارا پر بے وفا نہیں گناہ اپنی ذات کر دیئے بے وفائی مخلوق نل کرنی اے اہل حق دا کم نہیں انتصیب آمین چھڑ دے اور میتن چھڑنا آکھو نا تانو چھڑنا جس رہا لوگ جو بجوہ تسی انشاءاللہ تو کابون میرے ہی ہو رہا ہے جتن تانو کسے چھے رہا تو آکھو نا لیا اب دلہ شیفر مرید پھر اور سارے مولی پھل جانے ہیں ہی دی جلال پاکنیاں مہربانیاں میں تیری جماعت دا خادم صاحب صاحب گلہ نے آقا فرما دنے ایوہا نبیو اینا ارسلنا کا شاہیدن دن حل ادر میں آتمل آئیے وکنتو علیہم شییدم مادم توفیہم ایجران دی حدیث سنلا مسلم شریف دی حدیث ہے اپنے کوروں گل نہیں کہہ رہا باب الدجالے مسلم شریف دی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک میں تو حالی مجود رہا اگر میں تو حالی مجود ہویا میرے ہندیاں دجال آ گیا میں مقابلہ کرنگا میں مجود نہ ہویا آپ پہ مقابلہ کر لیا پھر میں کیوں نہ کر اوٹھے بھی نبی پاکنیا کہا میں مجود ہویا میں مقابلہ کرنگا میں مجود ہویا میں مجود ہویا مقابلہ دجال آپ پہ کریا معلوم ہویا ایک نبیiovی زندگی دنیاں ہکتے ہوئے دنی زندگی اب دیکھو آج دے اس جلسے دیا تمام تخیران دے کیسر توالو سعید اسلامی کیسر سینٹر بل مقابل کالونی گیٹ وہ سین سوگر مل جڑا وارا ایتھو مل سکتے ہیں جنہیں دوست حاصل کرنا چاہت سبحان رب دکار بلعزتی امائن سفون و سلام للمرسلین والحمدللہ جے میں مجود ہویا جے میں مقابلہ کرنگا جے میں مجود ہویا جے میں نامجود ہویا جے میں مقابلہ دجال نل آپ نے کریا جے معلوم ہویا ایک نبیدی زندگی دنیا ہوتے ہوئے دجی زندگی آپ دیکھو میں تھے ایک اچھے ہی انداز نل لفظ شاہدن حل کیتا ہے اور بڑے بڑے نظار نے پھر کی مانا کرا انہار سلناک شاہدن نبی گوائے نبیدی گوائی کے ادو موت بارے ایک چھیڑو نے آکے آا کہ بغیار نے میری بکری پکڑ لئی تو میں انہوں آکے آا شرم کر بغیار آا شرم کر غریب دی بکری پہ کھانا ہے تو وہ گواندہ بغیار بول کے تین میں شرم نہیں ہوں دی تو نبی پاک وہ نبی نہیں مندہ نبی پاک نے فرمایا بغیار دے بولن دی گوائی ابو بکر بھی دہے گا عمر بھی دہے گا کیونکہ میں ساتھ دیکل قاولہ ہوں سنو مرے بھائی نبی پاک دی گوائی نبی پاک شاہد نے کہ گوائی پچھون والے سے ابو نے بولے بولے ہو بولے کوئی گل نہیں تو دی فیضہ باد گل میں آلا دے ہاں دی میرے بھائی جار آ سننا دیان مال اور میں پچھنا جاننا کہ گواہ گوائی اور گوائی دی گوائی پچھون والے کون نے کہو نبی دیش سے ابو نے کہو درہ بھائی درہ کہو نہ کہو نبی پاک دیش سے ابو نے قرآن نے کہو نبی دیش سے ابو کیا ہے اولائی کا ہم سعود کون آقا فرمان دے نے اے میرے سارے سے ابو سچے ہیں رب دے نبی دے سے ابو سچے ہیں میں پچھنا چاننا اے سچیاں نے کیا کیا اے گوائی کا دی ہے اسی کیری گوائی دے کہا ہے لہ سن میرے والا اسی نماز پڑھنی ہے جہ گوائی نبی پاک دی بھیکھنی ہے اس آزان دے نی ہے جہ گوائی نبی پاک دی بھیکھنی ہے اس آزان جماعت کروانی ہے جہ گوائی نبی پاک دی بھیکھنی ہے رفاج دین کرنی ہے جہ گوائی نبی پاک دی بھیکھنی ہے سنت عمل کرنا ہے جہ گوائی نبی پاک دی بھیکھنی ہے میرا نبی گوائے نمازان دا گوائے روزیاں تے گوائے آج دا گوائے زکاة دے مسال دا گوائے میرا نبی اور جنت دا گوائے اور دوزخ دا گوائے جو کہ میرا نبی کون ہے وما یا انتی کو ان الہوا انہوا اللہ وائیون یوہا اے ردیس اس گل نو مند ہے جری گل دا نبی شائد ہے جری گل تے نبی دی گوائی نہیں کو منو قبول نہیں بول جائے سیدرہ میں کہنا شاہد میں کہلہ میں دسنا شاہد کون مند ہے انہا ارسلنا تشاہدن اسیانیا شاہد بھی ہوئے بڑا وقت گزردہ جا رہا تھا ایک لفظ نہیں نبی بات ہو جائے گی اگر اللہ پاک نے فرمایا وَمُبَشِّرَا میرا نبی مبشر بھی ہے خوش خبری نبی دیندہ ہے جنتی خوش خبری جنہوں نبی جنتی کہا دے ہیں اوہ دوزگی نہیں ہو سکتا جنہوں نبی دوزگی کہا دے ہیں اوہ جنتی نہیں ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر بیٹھے ہوئے سن دربان بار کھڑا کہندہ نے محبوب جی ایک آدمی ملنایا فرمایا کون ہے کہندہ نے تو ادایہا ابو بگر صدیق ہے فرما دینے اندر آن دے کہ نالے کی آخ فَبَشِّرُوا بِلْجَنَّة فَبَشِّرُوا بِلْجَنَّة انہوں جنتی خوشخبریں دے دے اجھے ابو بگر بیٹھے نے پھر کنڈا کھڑ گیا دربان بولیا محبوب جی ایک بندہ اور ملنے آگیا ہے کہندہ نے کون ہے کہندہ نے عمر بن خطاب ہے فرمایا نالے آن دے تنالے باری کہہ دے فَبَشِّرُوا بِلْجَنَّة جنتی خوشخبریں دے دے اجھے کچھ وقت گزرے آئے عثمان خانی آگے آپ نے فرمایا آن دے تنالے کہہ دے فَبَشِّرُوا بِلْجَنَّة آپ نے ممبر دیا کیا ابو بکر فِلْجَنَّة وَعُمَرْ فِلْجَنَّة وَعُثمان فِلْجَنَّة وَعَلِی فِلْجَنَّة میں کیوں نہ کہوں میرے بھائی مبشیروں میرا نبی مبشر ہے میرے کے تیرے محترم نبی نے صل اللہ علیہ وَعَلَيْهِمَسَلَّم دی عجیب گلے نبی دی خواب بھی رب دی بھائیم دیئے آپ فرما دینے میں خواب دے جا رہے ہیں عثمانہ دی سیار کر رہے ہیں خواب اندر ایک خواب دے اندر بھی مراج ہوئے ہیں جسمانی مراج بھی ہویا ہے آپ فرما دینے میں خواب اندر دیکھ رہے ہیں کہ کٹھی ویکی پر حد مک گئی یہ دی پیاری کوٹھی بنگلہ نظر آیا کہ میں آکے آہ حیرت دے اندر آکے جبریل ایک کوٹھی کی دیئے آہ سبحان اللہ زندگی ہوئے پیاسی ہوئے کہندے نے کہ کوٹھی کی دیئے ہیں جبریل نے کیا یہ تعدے عمر بن خطاب دی کوٹھی بنگلہ ہیں کہندے نے پھر میں تو نہاں رہا گیا خواب اندر میرا جی کرے میں کمرے بیک کے آہوا اپنے عمر بن بھگنے نو بیکھا جی میں دیکھا کہ جنت دی ہور نماز پر نماز سے وضو کر رہی سی ہی عمر تیری بیوی جیسے میں پیار رکھیا کوٹھی دی اندر میں دیکھا میں نو تیری غیرت یاد آگئی عمرہ سوگ را کے کے اندرے محبوب تاتھوں گھر سنو تو صحیح ایتاں دے سارے لوگ پردے لے کدھی غور نہیں کی تیس آیات دے بچ کیے پڑھ کے علماء اگرے گزر جاندے رہے یہ تھے بڑیاں بڑیاں گلانے اکانے شاہدوں و مبشیروں میرا نبی جنت یہاں خوش خبریاں دے رہے آئے ایک آور سامنے آئی کہنے میری بیٹا جڑی شرک نہ کرے آسون نبی دی خوش خبری میری عزیزہ میری بچی آبے حضرہ خزانہ میں لگ گئی نبی دی زبان میں چھو امام کائنات فرماندینے جڑی عورت نمازہ پنج پڑے شرک نہ کرے کہاں تابعہ دارے خامندی باپ پردارے آقا فرماندینے کہاں مددل اللہ کہے گا اٹھے دروازے جنتے کھل لینے ہیں جتوں چاہیے ہی گزر جاؤ کان خوش خبریاں دے رہے آئے پیغمبر نو دس رہے آتے پیغمبر بیان کر رہے آئے نبی اوہ ہندائے جنہی ایک بھی پیش بھائی چوٹی نہ ہو گئے نبی پاک جہارے نے مکہ و مدینے سراتہ مگر آ گیا ارادہ قتل کیتا سراتہ نے تلوار تیس دکیتا پیغمبر نے آکیا یا اللہ تیرے آکھے آیا نگرانیاں بھی تو ہی کرنیاں نے کوڑی زمین تلے تس گئی کہنے لگا پیارے آپ ان ارادہ غلط کل گیا ہے ماف کر دیو ماف کیتا کوڑی بار آ گئی پھر ان ارادہ غلط کیتا پھر کوڑی زمین تلے تس گئی پھر آپ نے ماف کیتا پھر بار نکلا کہنا پیارے ہاتھ کڑ ہے میں تیری بیعت کرنا جنا رب دی وحی نر بولوں مالا نبی کی کہہ رہا ہے سراتہ اور دن کتے ہونگے جدن کیس رو کتے سراتے بادشاہ دے کنگن تیرے بازوں نہ لگے ہونگے مالا نبی کیا بات کرنے والی میرے بھائی جغباتی رکے جواب نہیں دیاں گا پیار دی گالدہ جواب دیاں گا انشاءاللہ جل پوری سن دے جاؤ کیانا اللہ پاکدہ قرآن کہہ رہے ہیں آج محبتان کا اظہار ہے کہ نہیں بولا بولو صاحب بولو صاحب بولو بھائی اب بھائی نہ کرو کیاں رہا میرے بھائی کیونی ٹھیک ہے نا سراکہ کہہ رہے ہیں مبوبری کسرا جنگل بھی آبان اسلام علیکم ورحمت اللہ کہوں میرا نبی کا دیا جا رہے ہیں کہ خوش خبریاں کہا دیاں ہیں کیوں بھی آ رکھو خوش خبریاں کہتا رو کس را دے گا کنگر ہلا ہوں دیاں ایک دفعہ سراکہ بیمار ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی آسو گران لگ بھائی خوش آئی کہنے لگے بیٹی رون دی وجہ کی اب بھو جی چواری زندگی ختم ہوندے قریب پہنچکی تھی ملوم اندہ تھی آپ نے برمائے میں اجے نہیں مرنا کہنے لگے کیوں کہنے لگے میں کنگر نہیں پہنے جب تک تیسو کس راکے مسلمان غالب نہیں آئے گا ایک کم نہیں ہوئے گا میری موت ابو بکر دی حکومت گزر گئی حضرت عمر دی حکومت آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسرو کس را دے کنگرے لگے بادشاہ دے کنگن میاں مال غنی مدوچ عمر بن خطاب دا پیار آگیا کہنے لگا جی کر دا ہے آج میں جبا تے کنگن پہنا کے کسی صحابی نو ممبر تے بٹھا ہوا کہ دنیا بیکھ لے اور لوگا اوے امریکہ کے سجدے کرنے والوں اور غیر ملکانی یا تابلو سیاں کرنے والوں جب تک قرآن و سنن دی حکومت نہیں ہوئے گی تانو کامیابی نہیں ہو سکتی اور ہنو اللہ دا فضل سن لو تین بندے بیٹھے چوکتے پتاونا انہوں نے سی میں کونا ایک کاندھا ہے یار ملک بچے امن نہیں کرم ہو رہا دو جاندہ ہے ہاں اگر سعودیہ کو مدولہ قانون آجائے نا تے پھر امن کیم ہو جائے گا اوہ پیندہ ہو جائے سارے وحبی نے تے دو جاندہ ہے جب تک وحبی نہ آئے امن نہیں کیم ہونا کام بندے گیا کام اہمیں سادھے کہیی نا ہم szannوں کی سانن کو اسیں کسے پاسے بھی نہیں بہتی بہت ساہان اللہ سانن کی جی یک کاندھا میننو والا کھل رہے ہوئے تے پیار نان دا دی بے نزیری بچے نباس شریف تو فرق کیے مگ یا تیرے ہوئے تیری بیبی جی فرق کوئی نہیں حد مگی تو آجے والی سنو اہلی حدیث والن جو اپنا کم کم کرنے خاطر تاغوٹی طاقتہ دے چکے اہلی حدیثوں میں کم سارے خدا میں کرنے نے اور تاغوٹی طاقتہ نہ مقابلہ کرتا رہے میں تو صاف کرنا حسینیاں مخلوق کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے مخلوق کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے یہ ظلم گوارہ نہ کیا ہے نہ کریں گے اللہ کے سوا سجدہ ہے توہین بشر کی سرخم کبھی اپنا نہ کیا ہے نہ کریں گے اور تقدیس کے پردے میں تصوف کے پردے میں اور پیری کے پردے میں اور گونگت کے پردے میں کوئی مالیں بٹو رہے ہم نے کبھی ایسا نہ کیا ہے نہ کریں گے اور تقدیس کے پردے میں اور کشمیر کے پردے میں کوئی مالیں بٹو رہے ہم نے کبھی ایسا نہ کیا ہے نہ کریں گے سونا اے کوالوں کی دھون پر کوئی ناچے کو تھیر کے اے کوالوں کی دھون پر کوئی ناچے کو تھیر کے ایسا تماشا نہ کیا ہے نہ کریں گے انشاءاللہ باطل سے نہ دھبیں گے یہ جھوٹا دعویٰ نہ کیا ہے نہ کریں گے جماعتہ انہیں نہیں چاہ دیا اللہ دا سزلو کرو میں اللہ پاک دے نبی فرمان دھینے کیس رو کنگ را دے کیس رو کس را دے کبادشاہ دے کنگل تو پوائیں گا سراکا وقت گزرنا گیا تیان میرے والے جدو عمر بن خطاب نے سراکا نو کنگل پینائے سراکا دیا چیخا نکل گئی کہ سیاکیا سراکا روندہ کے تیم نہیں کہ اندر پیغمبر دی بات یاد آگئی ہے اور لوگو فیصلہ کرو فیصلہ تگوٹی تاکتا حکمران ناندہ مقابلہ نہیں کردہ میں انو اہل حدیث نہیں مندہ ماف کرنا میں نبی اچھ آو یاد رکھو ان صوفی بن کے کونڈکا دکھے وقت گزرنے نہیں ان تصوف دی چادر پنا کرو ان نکلو خودریاں چھو باہر ان اپنا پلا نہ کرو ان ملک دا دین دا پلا کرو بات صاف ہے صاف لوگوں دے ناز دن گزارے لیں اچھے ان لوگوں نے کام کرنے دا محقہ ملیا ایک کوئی سبک پڑے آئے کہ پیار توٹ جان کٹے جان پسانی مڑنے چاہی دے بس نہ بندے نو مادرت دی لوڑے آج تک کدھی اپنے کیسے بزرکلوں کی تین ہی مادرت مادرت تو کرے جدہ دن کھوڑے کتے دوپیار کھوڑے کتے شام کھوڑے کتے کیا ضرورت ہے بات سمجھے میرے بھائی جان اللہ میری یود فورس میں زندگی دے میرے علامہ بھی روحانی اُلا دے پتروں میں دن اچھا دن سکتا نہ نہ بے وفائیاں نہ تو سا کرنیا نے نہ میں چھڑ رہا بات یاد رکھو اللہ پاغدہ قرآن کہہ رہے آئے میرا نبی مبشر میرے نبی دیا پیش گوئیاں کہ میرے تیرے مصطفادیاں خوش خبریاں اگیا جا کیا کیا وَنَّذِيرٌ میرا نبی پاک نظیر بھی نے ایک لفظ میں سمجھا رہا ہے لوگوں سب کے نقیدہ ہیں جلسہ نقیدہ کان فرس کہی لی ایک بات کم تو کم سمجھ بچا جائے کہ میں کی سنا رہا ہوں اللہ پاغدہ قرآن کہہ رہا ہے مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا میرا نبی نظیر ہے نظیر دامانا کیا دراؤن والا میرے تیرے مصطفیٰ نے کیا درائے آئے لوگوں جہنم دے سین بخائے گئے جہنم دے نقشے یعنی دکھائے گئے جو سمجھ نہیں رہا ہوں گئے کہتے کیوں جہنم دوں ڈرائے آئے تاکہ جہنم دوں ڈر جل کہ شرکو بددی بیماری کو رو بچ جل اللہ پاک نے آکے آن قوم فایان زیر وَرَبَّكَ فَقَمْبِرُ وَسِيَعْبَكَ فَتَغْفِرُ اے میرے مبوب دی ادرا تیان میرے والا آو تو درنا بیکھو قوم فایان زین ذرا اکٹھو کہ لوگوں جہنم کو لوں ڈراؤ میرے عذاب کو لوں ڈراؤ رات کے دن میرے کے تیرے مصطفیٰ نے میند کی کی جھوڑنے دے دے کے ہتایا ہے آپ نے فرمایا میں کمروں تو پھڑ کے کتنا پیا کئی بدبخت پھر بھی اگدے گڑے میں چھلانگا مار رہے ہیں کمروں تو پکر پکر کے میں انہوں جہنمتوں بچا رہی ہیں میرا نبی نظیر بھی ہے آقا فرما دے نے یہ مہتھے اللہ داروان یہ لمبی بات ہو جائے گی آگلیاں گلہ پیاریاں کہنیاں نے مضمون مطلقہ گلہ پیاریاں نے آقا فرما دے نے وَدْعَئِنِ إِلَى اللَّهُ بِيَزْنِهِ میرا نبی دعو دیندہ اللہ وَالْا اپنے رَبْدِ عَذَرْنَل زفدِ شاہد بولیا بِيَزْنِ ہی نیا کہیا لفظِ مبشر بولیا بِيَزْنِهِ نیا کہیا لفظِ نظیرن بولیا بِيَزْنِهِ نیا کہیا جیدو دائیان إِلَى اللَّهُ بِيَزْنِهِ اپنے رَبْدِ عَذَرْنَل می نبی لوگانو دعوت دے اللہ وَالْا میرے تیرے نبی نے لوگانو دعوت نہیں دیتی کدے وال توجہ رب میرے وال اجھے تھاکتے نہیں گئے اجھے کہ مولوی اور ہے تو ہاں سننا آجے اجھے اجھے کہ مولوی تو ہاں سننا ہے تو میں تو ہی تھاک گئے ہو کلے کھولو بڑے آدمی کھولو ہے جی اللہ پاک نے فرمایا وَدَعِيًا إِلَى اللَّهُ بِيَزْنِهِ میرا نبی دائیان إِلَى اللَّهِ بِيَزْنِهِ کی مانا میرے پیغمبر نے اپنی ذات وال کی مانا اسبیت وال قوم وال نسل وال اپنے ملک وال دعوت نہیں دیتی وَدعوت دیتی ہے تے اللہ وال دعوت دیتی ہے ایک آدھی دعوت اور سن بھئی تیہندل اور سن بھئی تیہندل مہن کے ناقادی دعوت وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتِ حادی عرب کی زمین جس نے ساری حلا دی جنوں صفہ مروہ پہاڑی پہ سوار ہوئے رہے دعوت اللہ کا مظہر دکھایا ہے کہ مانا نحالی لکھدے میں وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتِ حادی عرب کی زمین اور جس نے ساری حلا دی اور نئی اک لگن اور نئی اک لگن ہر دل میں لگا دی سبحان اللہ اور نئی اک لگن ہر دل میں لگا دی اور ایک آواز میں سوتی بستی جگہ دی اور ہمیں صدقے جام دائی ان الاللہ بے ازن کوئی وقت بھی آیا میرا تیرا نبی دریا نہیں پرواہ نہیں کی تھی ایک نمونہ دینا حدیث پاک بچو درخت دی سائت لے ارام کر لگ پر تلوہ تنگی درخت دی تانی نل مشرق نے بے کیا آج مسلمان آدھا نبی کا بھو آگیا ہے ارادہ قتل کر کے تلوار پکڑ ہی نبی پاک نو قتل دا ارادہ پیغمبر جاغ پہ کی آدھا تین محمد کون بچائے گا دا یا اللہ یہ ہو جہ وقت آکے بڑے بڑے تار پھڑ نہیں دی پر میں پیغمبر جی جرت تو کھردان جاؤں کہن دینے تین کون بچائے گا کہن دینے میرا اللہ اللہ با نال تلوار مشرق بزدن کھولو گر گئی نبی پاک کھولو کہندہ تینے کون بچائے گا میں کیا میں بچائے گا کہندہ میں بچائے گا کیا کہنے پر میرے نبی پاک نے فرمایا میں تیرا الہ نہیں ودھائین اللہ بیزن کی رات کے دن پیغمبر دعودہ کم کر رہنے اگلی گل کے ریئے وصراج نی را میرے پتر نے لکھ آیا اشتہار کے نور نبوت ہن میں کوئی چند باتیں ربارے کرنی ہے جانا تاکہ کوئی سامے سن والا نہ کہے کہ جو لکھے اس ہم نے بات نہیں آئی اہل حدیث دعقیدہ نوٹ کر دو پھر میں ایسے آدھ ترجمہ کرنا عقیدہ نوٹ کر لو نبی اللہ سلام تخلیقی طورت بشر نے مقام دے لہان حدیث دا نور نے جو نبی پاک نور حدیث نہیں مند نبی پاک نور حدیث نے اللہ پاک نے کیا قد جاؤ کم مین اللہ نور و کتاب مبین کہو نبی پاک تخلیقی طورت ہے اعلیٰ بشر نے سارے اعلیٰ کٹھے کر لو انہوں نے چومی پیغمبر اعلیٰ ہے میں نے ایک بندہ اندہ اپنا عقیدہ نبی پاک دے بارے قرآن چاہ بیان کر دے بنا مولوی آنکہ کے لئے یاد پڑھیں گا میں کہہ انشاءاللہ نرے ذہن بچ اندہا نبی پاک دی ذات دے بارے اور نبوت دے بارے ایک عیت اندر اپنا عقیدہ تشکر دے میں کیا سن میرے بھائی اے پندر وہاں پارا سورہ بنی اسرائیل آقا میں نے قل سبوانا ربی قل سبوانا ربی حل کنتو اللہ بشر الرسول میرا نبی بشر بھی ہے کہہ دے رسول بھی ہے آخ درہ جو محمد نے بشر مندہ ہے رسول نے مندہ واجب القتل کافر ہے جو محمد نے بشر مندہ ہے رسول نے مندہ اپنے عقیدتے غور کرے وہ محمد نہیں دو میں لازم ملزوم نے اور جو بشر مندہ رسول نے مندہ ایک رسول مندہ بشر نی مندہ رب مندہ نانا نبی کہہ دے شبہ نہ رہے حل کنتو اللہ بشر الرسول اسلام علیکم دو ہوں بھی ہے رسول دو ہوں بھی ہے عقید ادھا اظہار کیتا قرآن تو کوئی ان واقع لبادہ بشریعت فلانی اس دلدہ انکار کو نہیں کر سکتا تو بھی لا کر سکتا تے میں یعنی نور نبوت ایک نور ہدایت اگلی گھر میرے پتر نے دلکھی ہے تے میں حق ادا کرنا چاہنا نور نبوت بھی ہے کدھے کدھے نبوت دا نور نبی پاک دے چہرے تے جلوائے ہندہ بیٹی دیروات سنو کبر علی الباقی امیہ شاہ صدیقہ فرمان دینا نے میں چرخا قطبی پئی سا تے میرے تے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاریائے پسی نہ لگاویا آپ نے اپنی جتی نیمے ہو گئے صدی کرنی چاہیے میں دور سا جتو چہرے تو متھے تو کترے ڈگے کا دے پسینے دے نال شواما بھی نور دیا آئیا نور نبوت دا جلوائے ہو گیا نور نبوت دا قیل ہے نور میں نور اللہ دا قیل نہیں نور میں نور اللہ دا قیل نہیں نور نبوت دا قیل ہے قدے قدے نبی پاک دے چہرے تھے عجیب جلوہ ہندہ وہ دی مسال نہیں میں پیش کر سکتا قدے قدے صحابہ نے وہ جلال بھی بیکھی ہے نال کمال بھی بیکھی ہے نال جمال بھی بیکھی ہے صحابی ایک آنگا ہے میں نبی پاک نو چود میں دے رات دا چھن چمک دا سی تے میرے تے تیرے نبی نے لال رنگ دی چادر لکیر دارتے لئی ہوئی زلفان کالیون رنگ گوڑا ہوئے لال چادر لئی ہوئے تے پیگمبر دا چہرہ ہوئے صحابی جابر کھندا میں چند بھی بیکھا میں سراج منیر بھی بیکھا بیکھ دیا بیکھ دیا فیصلہ کیتا او چند مدمے جی جی او چند او مدمے اے چند روشنے اے ہی سراج منیرہ نبی آپ بھی روشن جنہیں گل من لئی او دا دل بھی روشن چہرہ تے کدے کدے میں صد کے سونان مکھڑا اور میں صد کے سونان مکھڑا جاگ ویکھنے دا بکھڑا ویکھاں تے کت جائے دکھڑا دے لہ را ہوں گئی سکھڑا ٹھار جان یکھیاں میریاں جڑیاں سفنیاں گیریاں اے کوئی چہرے لو تلوار کہے کوئی تلوار دیدار کہے کوئی بجلی دل شکار کہے کوئی بھدردہ چمکار کہے میں جان کا بھا بھی جابر دی گل کہہ رہا میں جان کا انصاف نہیں اور جان دا تے چہرہ ہی صاف نہیں اہل حدیث نور نبو ودہ قائل ہے کون کہندہ کہ نبی پاک نور نہیں گئی غلطی نہ کرو دھا نہ لاؤ گڑبر نہ کرو ہسیں گڑبر دے قائل نہیں نور من نور اللہ دے قائل نہیں تے نور حدی دے قیامت تک قائل اور نور نبو ودہ اظہار کس کس انداز نہ لکھرا ایک صحابی نے حد مکاشر دی بخاری شریف کہندہ کہ میں نبی پاک دا چہرہ دیکھیا بیمار چہرہ اللہم رفیق علیہ اللہ اے دعا مہا پڑھنے والا چہرہ ابو بکر جماعت قرارے نے دنیا مگر نماز پڑھ رہی ہے نبی پاک نے کھڑکی کھولی تاکی کھول کے مسجد دیکھ کمرے دے اندر اپنا چہرہ مبارک داخل کیتا انس کہندہ نے مکتریا ہوں گا تھا جس نے میں چہرے والوے کیا فیصلہ کی گردے نے اصول انس نے فیصلہ کی کیتا اندہ نے کہاں نبی دا چہرہ ہنجسی جو میں رب دا قرار کھولیا ہوں گا کیا کرتا پیلا اے لوگوں نے ڈالونا پیلا کہ اے جیس کے انہیں نبی پاک سادھے ورگے نے لوگ مولوی دی بابی دی گلنا منن اے ہجاب نکل چکے اے ہجاب نہیں رہے قومہ پڑھیا لکھیا خدا بھی قصر صویرے آتے برخوردار گواہ کو بیٹھا ہے ٹوٹے دے لانتے صویرے بہت بڑے خاندان دا نوجوان کہنے لگا حافظ جی کل جمعہ پڑھی آتے پلہ کیا دور ہو گئے نے روئی جاوے میں کیا کی گل ہوئی ہے کہنے لگا عبداللہ نے سنینا کل قرآن سنیا تے دل دیا گفلتاں دے پردے لیا گئے نے میرے بھائی جان قوم فیصلہ کر چکی ہے قوم جہاں بکھیڑیاں بھی کہا لیں قوم قرآن بھی کہا لیں اور نبی پاک دے فرمان بھی کہا لیں اس واسطے کوئی حجاب نہیں اوہ حجاب گئے قرآن حدیث میں اپنی بات دا اظہار کرنے واسطے بلا کچھ کرنا پہ جا سن اور کچھ میں گرن نہیں لو رہے اپنے موقف دا اظہار پروفیسر ساجر میر صاحب اللہ زندہ نہیں دے جمعیت دامیر سانر دے اندر تغییر کر رہا جدو انگریبی بور رہا سی بڑے بڑے مخالفین دیکھ رہے ساتھ کہ آلِ حدیث مولدی اللہ پاک بے فضل و کرم نل آلِ حدیث پورے ملک اندر اپنی جمعیت ترجمانی کر رہا ہے نہ حکمرانہ دا گر نہ وزیرہ دا گر دار ہے کہ اللہ دا گر ہے اللہ حدیث اور اقضال یاد رکھو اہلِ حدیث جمدہ مجاہد ہوندہ ہے کہا نیرے مرکزی جمعیت جہادی نہیں کہا لے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَادُ اہلِ حدیث پیدا ہم دیا مجاہد ہے اہلِ حدیث اپنے محول اندر شادیاں دا بجتاں دا بھائی کاد کر دا ہے اہلِ حدیث اپنے محول اندر اپنی برادری اندر نہیں دیکھ دا مقابلہ کر دا ہے ہر ایک دا اور جلا بندہ حق دی بات کر کے مقابلہ کرے اللہ نے نبی نے ربد قرآن نے جہاد کبیر کیا اب مکی آتی فَلَاطُتِيَ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا مَحْبُوْفْ اِنَا مُسْرْقَنُ حَق دِي غَلْكَوْا اے جہاد کبھی برکنی جمید آلِ حدیث لَقُوْكْ هَارْ بَيِّهِ کشمیر دے ان مجاہدین بغیر اخباری بیاناتوں اللہ وَا لَقُوْكْ هَارْ بِيهِ کرت کر رہی ہے حسبتال کھور رہی ہے جماعت رات کے دن سہدادِ وَرَصَادَ خیال اور بغیر فیس تو ٹریننگ رو نگرانی یہ اللہ بغدہ فضل و قرآ آلِ حدیث برکنی جمید آلِ حدیث جس پروگرام لاکے چلی کہتے جلسے کا دینے فضیانے سحاب بادے کہتے کان فرنسا نبی پاگدین نبوت دے بارے رسالت دے بارے سیرت دے بارے کہتے نور نبوت دے بارے آلِ حدیث ماشاءاللہ اپنے مقام کے کم کر رہے ہیں باوجود اس دے کہ رات بڑی دور جانا ہے جماعتی کم تنظیمی کم اللہ پاک قبول فرمائے اور دخوابے کو بچائے جو کیا ہے اللہ قبول کر لے بھئی ساتھیوں میری جیب چکر ایسی کسید آدمی دا پتہ نہیں ہو کس چیز تھی بارے بے میرے ساتھوں لیا گا یو لیا گا ما جیب چکر میری جیب چکر